اسلام علیکم دنیا کے اندر اب سب سے بڑا انٹرنٹینمنٹ پلیٹ فارم نیٹ فلکس ہے لیکن اس کی شروعات کیسے ہوئی تقریباً پندرہ پرسنٹ دنیا کا انٹرنیٹ بینڈ ویڈھ نیٹ فلکس اور نیٹ فلکس کی سرویس کے ساتھ جڑا ہے تو کس طرح نیٹ فلکس نے یہ شورت حاصل کی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی پریس کریں تو شروع کرتے ہیں نیٹ فلکس آج جس مقام پر ہے ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا حتی یہ سیر پچھلے دس سالوں میں مشہور ہوا ہے نیٹ فلکس کا آغاز انیس سو ستانوے میں ہوا تھا یہ آپ کو عجیب لگے گا کیونکہ نیٹ فلکس ہمیشہ سے ایک سا کام نہیں کر رہا تھا تو نیٹ فلکس مشہور ہونے سے پہلے کیا کام کرتا تھا تو آج ہم بات کریں گے نیٹ فلکس کے اروج کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیٹ فلکس کو کس نے شروع کیا نیٹ فلکس انیس سو ستانوے میں مارٹ اینڈولف اور ریڈ ہینسنگ نے کو فاؤنڈ کیا کمپلی کا آغاز کلیفورنیا شہر سے ہوا جب نیٹ فلکس کا شروع میں آغاز ہوا تو انٹرنیٹ پر موویز نہیں دیکھی جاتی تھی جیسے آج کل دیکھی جا رہی ہے نیٹ فلکس صرف ایک ویب سائٹ تھی جہاں پر فلموں کی ڈی ویڈیز کو قرائے پر حاصل کیا جاتا تھا ویب سائٹ کے یوزر کو جو بھی مووی چاہیے ہوتی تھی اس کا انہیں آرڈر دینا پڑتا تھا اور نیٹ فلکس فلم کی ڈی ویڈی پوسٹ کے ذریعے پہنچاتا تھا جب یوزر موویز کو دیکھ لیتے تھے تو انہیں وہ ڈی ویڈی واپس کرنا ہوتی تھی نیٹ فلکس کے وجود میں آنے سے پہلے کوڈ فاؤنڈر ریڈ ایک سافٹ ویئر ڈیویلیمنٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور مارک جو دوسرا کو فاؤنڈر تھا وہ ایک انویسٹر اور اڈوائزر تھا مارک زیادہ تر گراؤنڈ وارک سنبھالتا تھا جبکہ ریڈ ٹیکنیکل پارڈ کو دیکھتا تھا مارک نے نیٹ فلکس کی گروت میں کافی بڑا کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے سبسکرائبر ایک سو پچاس میلین ہوئے دوہزار تین میں مارک نیٹ فلکس بورڈ سے ریٹائر ہو گئے اب ہم بات کرتے ہیں نیٹ فلکس کیا کام کرتا ہے جیسے کہ آپ کو بتا چکے ہیں نیٹ فلکس ایک ویب سائٹ تھی جس کا کام ڈی وی ڈی کو کرائے پر دینا تھا اس کا رنٹ چار ڈالر تھا اور ساتھ میں دو ڈالر ڈیوری کے چارجز بھی تھے جال دی آرڈرز کے اتداد بڑھنے لگی پھر نیٹ فلکس نے ویب سائٹ کو سبسکرائب بیس موڈل بنایا اس کے سبسکرائبر موڈل میں یوزر ڈی وی ڈی کو اپنے پاس جتنا ٹائم رکھنا چاہیں رکھ سکتے تھے اور اگر اسے کوئی نئی ڈی وی ڈی چاہیے ہوتی تھی تو پہلے والی ڈی وی ڈی اسے واپس کرنا پڑتی تھی ایک دوسری کمپنی جس کا نام بلوک بسٹر تھا وہ بھی نیٹ فلکس کی طرح کام کر رہی تھی جب دوہزار دس میں نیٹ فلکس نے انٹرنیٹ پر سٹریمنگ شروع کی تو اس کا صرف ایک ہی مقابلہ کرنے والی ویب سائٹ تھی جس کا نام بلوک بسٹر تھا لیکن بلوک بسٹر اس ریز میں کامیاب نہ ہو سکی اور دوہزار دس میں بینکرپٹ ہو گئی لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلوک بسٹر کے پاس نیٹ فلکس خریدنے کا موقع تھا سن دوہزار میں نیٹ فلکس کے سی ایو ریڈ نے بلوک بسٹر کو پارٹنرشپ کے لیے اپروچ کیا تھا بلوک بسٹر اس وقت نیٹ فلکس کو پچاس ملین ڈالر میں خرید سکتی تھی لیکن بلوک بسٹر کا سی ای او اس پر ہسا آج نیٹ فلکس دنیا کے اندر سب سے بڑا انٹرنیٹنمنٹ فرام کرنے والا پلیٹ فارم ہے جبکہ بلوک بسٹر کا نام بھی لوگ مشکل سے جانتے ہیں لیکن کیا آپ کو کبھی تاجب وہ ہے کہ نیٹ فلکس کو نیٹ فلکس کیوں کہا جاتا ہے نیٹ فلکس دو لفظوں سے مل کر بننا ہے نیٹ انٹ فلکس نیٹ سے مراد انٹرنیٹ کے ہیں جبکہ فلکس مووی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آج نیٹ فلکس کے پوری دنیا میں 182 ملین سبسکرائبر ہیں امید کرتے ہیں میری یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں خدا حافظ